تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا کام یہ ہے اختلاف کے زمانے میں کہ ساتھیوں کا حد درجہ اکرام کرنا کسی کو غیر مت سمجھو کسی کو معلومی ہے نا کوئی ہمارا خیال کا نہیں ہے یہ ہماری جماعت میں سندھی ہے اب آپ کس طرح کا کس گروپ میں ہیں خدا کی قسم نہ ہم نے کوئی گروپ بنایا ہے نہ قیامت تک تبلیغ ہم نے کوئی گروپ بنے گا یہ کام امت بنانے کا ہے امت اس لئے امت بناو امت ہی بن کے کام کرو خوب اکرام کرو ساتھیوں کا جنہیں کو غلط فہمی ہے جا کے ملاقات کرو غلط فہمی کا ازالہ کرو غلط فہمی ہے پیدا کرتا ہے شیطان کس طرح سنو میری بات دھیان سے مسلمانوں کی آپس کی جماعتوں میں افتفیق پیدا کرنے اور مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے بڑوں کو بڑوں سے ان کے عوام کو کاٹنے کے لئے یہ کام آج کا نہیں یہ کام نموت کے زمانے سے چل رہا ہے کیونکہ جب شیطانی دیکھتا ہے کہ امت میں اجتماعیت اور امت میں عطاعت اور امت میں دین کا استقبال بڑھ رہا ہے تو وہ آپس میں اختلاع پیدا کرنے کے لئے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور غلط خبروں سے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے اور ساتھیوں کو ساتھیوں کی طرف سے بدزن کر دیتا ہے ساتھی تحقیق نہیں کرتے تو سنی ہی بات پر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں میری بات دیاں سے سننا جب آپ دعوت لے کر آئے تو امت میں دین کی طلب پیدا ہوئی ایسی طلب ایسی طلب کہ زکاة کا ادا کرنا ایک انتہائی میں حبوب عمل بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکاة وصول کرنا یہ بڑا قبیلہ تھا قبائل میں سے بنو مستلق یہ ادنا ایک اکیلے صحابی ان سے زکاة وصول کرنے کے لئے گئے راستے میں ادھر تو یہ چلے ان سے زکاة وصول کرنے کے لئے اور ادھر سے پورا قبیلہ بنو مستلق ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے استقبال میں ان کے اکرام میں قبیلہ اپنا پورا قبیلہ بستی سے باہر نکل آیا کہ ہم ان کے اکرام کریں گے استقبال کریں گے باہر نکل کر کہ اللہ کے رسول کے طرف سے سعی ہا رہا ہے زکاة حصول کرنے کے لئے جب منافق نے یہ دیکھا کہ اچھا ان کی مرکزیت سے ایسا تعلق ہے ایک آدمی اکیلا پورے قبلی کی زکاة حصول کر لے گا ان کے اندر ایسی اجتماعی دوری طاعت ہے اور ان میں زکاة کے فریضے کی اتنا احتمام ہے تو اس منافق نے آگر کان میں کہا ان صحابی کے کہاں جا رہے ہو کہ میں جا رہا ہوں زکاة حصول کرنے کے لئے اس منافق نے یہ کہا تمہیں خبر بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا بات ہے کہ پورا قبیلہ تمہیں قدر کرنے کے لئے اپنے بستی سے باہر آ گیا ہے تم اکیلے ہو پورا قبیلہ نکل آئے تمہیں قدر کرنے کے لئے وہاں تو قدار ہو رہا ہے اچھا اور سنو پورا قبیلہ زکاة دینے سے اندار کر رہا ہے جاؤ جا کے بتا دو اللہ کے رسول میں اور میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ فساد اور جھگڑے بیدا کرنے جاتے ہیں وہ قسمہ کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی قسم سچ کہہ رہے ہیں ہم تو دن سے قرآن کی بھی تو آیت کا تجربہ کر رہا ہوں ہم سچ کہہ رہے ہیں ہماری بات مان لو جی ہاں اسی طرح کہتے ہیں بلکہ قرآن میں ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَامًا فِي قَلْبِي وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَامًا فِي قَلْبِي ایک فی بھی نہیں شاہیتا ہے کیونکہ زکاة سے انکار کرنا کفر ہے اور ہمارے آدمی کو خبر کرنے جاتے ہیں جب سابقی اتفاق اس پر ہو گیا تو آیت نازل ہوئی قرآن کی یا آیوہِ اللَّهَ یہاں ساری ایمان والا ربو خدا کیا گیا ہے اے ساری ایمان والا سن لو اگر تمہارے پاس کوئی فالسی خبر دیکھر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقی کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کے بعد سوائے ندامت کے اور کچھ نہ ہو تو میں نے ارز کیا کہ یہ ہے شیطان و سابس پیدا کرے گا اختلاف کی بات درہ لے گا اس پر لے آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے ذات سے اختلاف کر کے اس کے عمل سے اس کی صحیح سے اس کی سر چیز اختلاف کریں گے یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس پر آ جائے گا کہ آمان دعوی سے بھی اختلاف ہو جائے گا